سرگودہ میں مہنگائی، بدامنی و بیرزگاری کے خلاف نول لیگ کا بربور احتجاج احتجاجی ریلی میں میئر کارپوریشن اسلم نوید کی خصوصی شرکت احتجاج مظاہرین نے ہاتھوں میں پلیکارڈز و بینرز اٹھا رکھے تھے جس پہ حکومت مہنگائی، بیرزگاری اور بدامنی کے خلاف نارے درد تھے اس موقع پر میئر کارپوریشن اسلم نوید کا کہنا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ملک میں مہنگائی کی تباہی پھیر دیا ملک کو انہوں نے غربت کی لکیر سے نیچے کر دیا یہی حکومت جو غریبوں کو وزیراعظم صاحب کہتے تھے کہ ہم غریبوں کو اوپر اٹھائیں گا اور واقعی اوپر اٹھا دیا انہوں نے انہوں نے اسمانوں تک اٹھا دیا اور عام آدمی جو اس کا جینا محال ہے دو وقت کی روٹی کیا یہاں تو پانی پینے کے لیے بھی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ پچھتر سال میں اتنی تباہی اتنی بدردی سے قیمتوں کو بڑھایا گیا ہے پیٹرول کی آٹے کی چینے کی جو ضروریات زندگی ہے بیسک ان کو اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ جو عام آدمی ہے اس کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں آج اس سلسلے میں ہم اعتجاجن یہ اعتجاجی ریلی نکال رہے ہیں اور اس میں کسی پارٹی کا کوئی نہیں ہے کیونکہ ہم ایز سیاستدان سیاسی ورکر ہم پہ لازم ہے کہ ہم عام عوام کے لیے باہر نکلیں یہ سیلیکٹڈ حکومت ہے یہ ووٹوں سے تو آئی نہیں ہے لیکن اعتجاج ریکارڈ ہم کروا رہے ہیں جو انہوں نے ایک ہی ان کا پرابلم ہے کہ عوام کو ریلیف نہیں دینا صرف مسلم لیگ کو رگڑا لگانا ہے وہ آپ کے سامنے جو کچھ انہوں نے کیا ہے انہوں نے توجہ ہٹا دیا گریب کے جینے سے اور انہوں نے صرف اپنی انتقامی کاروائیاں کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پوزیشن بالکل جاگ رہی ہے اور ابھی وقت ہے کیونکہ اگر ہم تین سال سے پہلے ان کو گھر بھیجتے تو انہوں نے کہنا ہے جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ہمیں وقت نہیں دیا گیا اب یہ وقت ان کو تین سال بہت وقت ہوتا ہے کسی کوئی بلڈنگ بنا رہی ہے تو سال میں بن جاتی ہے تو تین سال بہت بڑا وقت تھا انہوں نے ہمیں یہ پاکستان کو اس حال میں کر دیا کہ عام آدمی ہے جو روٹی سے ترس رہا ہے میں سمجھتا ہوں اب گھر بیٹنی کی وہ وقت گزر چکا ہے انشاءاللہ اب ہم بھرپور اتجاج کریں گے اور آپ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ادریس نواز سرگودہ